فائق صدیقی پوائی میں اتریں چند اہم پوائنٹس ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ ذہن میں رکھیں تو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی پوائنٹ نمبر ون الیکشن سے بھی زیادہ اہم کام جو ہے وہ فیر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر گندے گندے پیسے والے مافیاز یہ اوپر آ جاتے ہیں فیر اینڈ فری الیکشن کا ہونا الیکشن ہونے سے بھی زیادہ اہم ہے ایک چیز پوائنٹ نمبر ٹو دیکھئے الیکشن میں ہار اور جیت جس دن ووٹ پڑتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آئے فر ایکزامپل آپ کو پسند بہت سارے لوگ کرتے ہیں چار لاکھ لوگ آپ کے سپورٹ رہے ہیں وہ آپ کے جلسے میں آگئے لیکن ووٹ ڈالنے والے دن گرمی پڑ رہی ہے یا کسی بھی آرڈ ریزن سے وہ اگر ووٹ ڈالنے صرف پچھتر ہزار لوگ آئے جبکہ جلسے میں چار لاکھ اور پانچ لاکھ لوگ آ رہے تھے تو وہ آپ نے بہت بڑا نقصان سہا اس سے آپ کو بہت بڑا دچکہ پہنچ سکتا ہے تو یہ اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آپ کے حق میں ووٹ ڈالنے آئے نہ کہ کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کم از کم اس میں آدھے سے اوپر ذرا لوگوں کو آنا چاہیے پوائنٹ نمبر تھری دیکھ یہ ووٹ کے دو فیکٹر ہیں ایک آپ کی ذہنت سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور دوسرا ایک اس میں ایموشنل ایموشن جو ہیں وہ بھی بڑا کریکٹر پلے کرتے ہیں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ووٹ ڈالنے میں ایموشنز کا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آخری دنوں کی کیمپین میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آج ایموشن جتنے زیادہ امران خان کے پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اس کو نیچے نہ گرنے دیں اور اس کو کیپ دا ہوپ الائیو اس کو زندہ رکھئے اور آگے بڑھائیے صاحبوں حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ذہن سازی اور کردار کریکٹر ڈیولپمنٹ کردار سازی پہ توجہ نہیں دیں گے جب تک پرچہ ڈبے میں ڈال کر ڈبے سے جمہوریت برامت کرنے کی یہ خواہش مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی کیوں دیکھئے عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ووٹ ایک امانت ہے جس کو بریانی اور قیمے کے پراتھے کے عوض بیچنا نہیں ہے اور الیکشن کمیشن اور جو ہائر اتھارٹیز کے لوگ ہیں ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں ان کو اپنا ضمیر کسی رشوت پیسے کے عوض نہیں بیچنا چاہیے یہ پورے ملک کی قسمت کی جو ہے قسمت کو خراب کرنے کی بات ہوگی کہ اگر وہ اپنا ضمیر بیچ دیں اور یہاں پہ دھانلی کروائیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے عوام بھی بریانی پہ بک جاتی ہے عوام بھی تو دیکھئے کیسی ہے اور وہ جو اوپر والے ہیں وہ تو بڑی بڑی ضرورتوں پہ بکتے ہیں خیل اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے حقائق کیا ہیں دیکھئے پری پول رگنگ شروع ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے جس ڈھیلے انداز سے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ حمزہ شہباز سے کہا تھا حمزہ تم دھانلی کا تو کوئی پلان نہیں ہے تمہارا اچھا ہاں دھانلی نہیں کرنا یار اور تیہ یہ ہوا تھا کہ حمزہ ابھی ایک ٹیمپریری وزیر آلہ ہیں اور وہ ان علاقوں میں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں بھی کسی بھی قسم کی کوئی ترقیاتی فنڈ کے ذریعے برائب نہیں دیں گے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو لالچ ہو اور انہوں نے ایکزیکلی وہی کیا میں نے اس دن آپ سے کہہ دیا تھا کہ ان کو بائیس جولائی تک دھانلی کرنے کا اختیار دے دیا سپریم کورٹ نے اب انہوں نے ہنڈرڈ یونٹ بجلی فری کرنے کا اناؤنسمنٹ کیا ہے یہ کیا ہے اب بندیال صاحب کو نظر نہیں آرہا یہ بیان انہوں نے نہیں پڑھا باجوا صاحب نے بیان نہیں پڑھا سب نے پڑھا ہے اور سب اس میں شامل ہیں کیا وہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں کیا وہ ایکشن لیں گے نہیں نہیں لیں گے دیکھئے ہم ایک عجیب تجرباتی دور سے گزر رہے ہیں پاکستان تو جب سے بنایا ہے آج تک ایسی دور سے ہی گزر رہا ہے بھائی ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اب تھوڑی سٹیبلیٹی آگئی ہے چند لنہوں کے لیے یہ آئی تھی پچھلے سال ایک آئی اکانومی میں یہ عمران خان کے اس میں مہنگائی کا ڈھول اتنا پیٹ دیا تھا انہوں نے کہ مہنگائی تو تھی لیکن سچی مہنگائی اب نظر آ رہی ہے اور وہ مہنگائی اس وجہ سی تھی کہ یہ خزانہ لوٹ کے لے گئے تھے آئیے ذرا اور گہرائی میں اتریے آچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا ذرا گہرائی میں اتر کے یہ اس حقیقت کا جائزہ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے دیکھئے ایک ملزمہ جو اپنے والد کی تیمارداری کی بنیاد پر زمانت لے ہوئے ہیں وہ باہر الیکشن کیمپین چلا رہی ہے خود وزیرعالہ وہ بھی ایک ملزم ہے ٹھیک ہے نا اور سپریم کورٹ کو نظر نہیں آئے کہ یہ تو ملزم ہے ان کو تو رجک کر دینا چاہیے تھا یہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا ان پر سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں یہ کس طرح چلے گا یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اچھا انتخابی جو ووٹنگ لسٹ ہے اس میں الیکشن کمیشن کے ساتھ ملکے بقاعدہ گھپلے کیے گئے ہیں اور ایسے سے گھپلے کیے گئے ہیں کہ ایک گھر کے خاندان کے ووٹ جو ہیں ان کو ایک ووٹ یہاں پر ہے تو دوسرا وہ دس میل دور ساری پلیننگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں سپریم کورٹ کہا ہے بندیال کہا ہے باجوا کہا ہے پوچھئے بلائیے یہ منظر یہ گلیاں یہ سارے مقابلے دکھائیے چار حلقوں میں چار عرب ڈالر کی رقم خرج کی جا رہی ہے ان حلقوں میں چلے جائے یہ ہر طرف پیسے کی ریل پیل نظر آ رہی ہے اور کوئی ایکشن لیں کوٹ کوئی ایکشن نہیں ہے گلو بٹنو ماں لوگ جو ہیں وہ بھری جیبوں کے ساتھ ان علاقوں میں مٹر گشت کر رہے ہیں اور کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں اور موچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی یہ بھی اعلان کر دیا ابھی سے کہ نون لیگ بیس میں سے سولہ جیتے گی یہ ساری صورتحال گھپلے ہو رہے ہیں اور کوٹ دیکھ رہی ہے اور کیا کوٹ دیکھتی رہے گی تو فیر الیکشن کیسے ہوں گے مجھے بتائیے اب پی ٹی آئی کے پاس کیا چوائیس رہ جاتی ہے پی ٹی آئی کے پاس یہی چوائیس رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی کیمپین کو جو ہے وہ تیز تر کریں اپنے سپورٹرز کو جو ہے آخری دنوں کی جو کیمپین ہوتی وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے جس طرح سے جب آپ ریس میں دوڑتے ہیں نا تو جب وہ آخری پانچ منٹ جو رہ جاتے ہیں اس میں جو تیز دوڑتا ہے وہ اکثر جیتا ہے یہ آخری لمحوں کی کیمپین بہت ہی اہم ہوتی ہے اس میں دیکھیں دو باتیں ذہن میں رکھئے اگر آپ کے پاس نالج ہوگی اپنے پارٹی سے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تو آپ صحیح جواب دے سکیں گے نالج ہوگی تو صحیح جواب دے سکیں گے ذہنت ہوگی تو صحیح سوال پوچھ سکیں گے اس کو ذہن میں رکھئے دیکھیں آپ کو ان آخری دنوں میں یہ کام کرنا چاہئے کہ الیکشن پہ بات کرنے کے لیے اس بات کو سامنے لائیے ووٹرز کے سامنے لائیے کہ دیکھئے صاحب یہ سو یونٹ فری بجلی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں صرف لالج دے رہے ہیں یا آپ کو رشوت دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں آٹھ سے دس گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ہو رہی ہے صاحب اور یہ آپ کو یہ لالج دے رہے ہیں اور یہ جھوٹا لالج دے رہے ہیں پتہ نہیں اس کو پورا بھی کریں گے یا نہیں اچھا دوسرے یہ کہ یہ بات سامنے لائیے کہ پنجاب میں بارہ کروڑ کا صوبہ ہے یار اتنے بڑے تو ملک ہوتے ہیں ایک خاندان تیس سال سے حکومت کر رہا ہے اور مال بنا رہا ہے جو پوری دنیا میں یہ بات واضح ہے اور آپ خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کتنی بڑی جائدادیں بنائی ہیں یہ بات سامنے لائیے کہ دیکھئے یہ اس کردار کے لوگ ہیں کہ یہ بیماری کا بہانہ بنا کر لندن بھاگ جاتے ہیں وہ کس کا شیر تھا امروی صاحب کا شیر تھا کہ بیمار یہاں ہوتے ہیں شہفہ لندن میں پاتے ہیں اچھا وہاں پہ والد صاحب وہاں پہ گھوم رہے ہیں بیٹی جس نے زمانت یہاں لی ہوئی ہے کہ وہ تیمارداری کرے گی وہ یہاں کیمپین چلا رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک روز نیا ڈیزائنر سوٹ پہن کے چلی جاتی ہے اور بازاروں میں اور وہ کیمپین چلا رہی ہے اس کو کوئی سپریم کورٹ بلا کے نہیں پوچھتا اس کے بھائی نواز شہباز شریف کو بلا کے نہیں پوچھتا کہ تم نے زمانت دی تھی تم بتا وہ بھائی چار ہفتے کے لئے گیا تھا اتنا ٹائم ہو گیا وہ کیوں نہیں واپس آیا تو ان کے جو اصل چہرے ہیں ان کو سامنے لائیے بتائیے کہ دیکھئے یہ جو گلو بٹ آپ کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں جو وہ کس لئے گھوم رہے ہیں اور وہ کس کے دوست ہیں کس کے ساتھ ہی ہیں پھر ایک پوائنٹ اور اٹھائیے کہ دیکھئے اب حالات ایسے ہیں کہ آپ ایک پڑے لکھے صاحب کردار شخص کو ووٹ دیجئے کیونکہ بدماشوں کو ووٹ دے کر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے وہ خود بہت بڑا مسئلہ ہیں اور ایک آخری پوائنٹ جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے آخری دن میں آخر دو دن تک تو مسلسل ووٹرز کے گھر جائیے نوک دے دور دینے آئیں گے آپ کو ووٹرز کو گھر سے نکال کے لے جانا اور واپس پہنچانا اور اس کو تھنڈے پانی کی بوتل دینا یہ رشوت نہیں ہے میرے نزدیک تو نہیں ہے یہ رشوت یہ آپ ضرور کیجئے کیونکہ آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے جو اربوں روپے وہاں پر خرچ کر رہے ہیں آپ یہ فیسلیٹی ضرور دیجئے مسلسل ہر ایک لڑکا اپنی گلی کے جتنے ووٹرز جو سپورٹر تھے آج تک جو جلسوں میں آئی ہیں بہنیں مائیں بزرگ ان کو کہے کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور میں آپ کو واپس چھوڑوں گا اگر آپ نے یہ ایکسرسائز کر لی تو آپ ان کی بھرپور بیمانی کو بھی مکمل انداز شکست دے دیں گے اور اگر آپ نے یہ ایکسرسائز نہیں کی تو حالات بہت خراب ہوں گے اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ کچھ بہتری ہو جائے پاکستان میں اور ہمارے چینل فائک صدی کی شوکو بھی سبسکرائب کیجئے اپنی رائے سے ضرور نوازیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ